اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈریٹینمنٹ میں ہوں زہیر عامل ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو حسنہ کی سٹوری حسنہ کی زبانی سنائی تھی اسی طرح کی ایک اور چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے اداکارہ قویتہ کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے اپنے ہیروز کے بارے میں باتیں بتائی ہیں بڑی دلچسپ باتیں ہیں آپ کے لئے بڑے دلچسپی کا باعث ہوں گی اس میں ہیروز جو ہیں وہ ندیم صاحب وحید مراد صاحب غلام ویودین شاہد رات کازمی فیصل آیاز عثمان پھر زیادہ ان کے حوالے سننے نے باتیں بتائی ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قویتہ کا انٹرو اس میں اگر آپ پہلے پیج پہ دیکھیں قویتہ اپنے ہیروز کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ آپ کو پہلا پیج ایک نظر آ رہا ہوگا جس میں قویتہ کا ہیروز کے بارے میں ہیں اب اگلے پیج پہ آتے ہیں اگلے پیج کے اوپر بھی ہے ادا کرہا قویتہ اپنے ہیروز وحید مراد ہیرو کے بارے میں کیا کہتی ہیں وحید مراد طبعی موت نہیں مرا اس کو فلم انڈسٹری نے قتل کیا یہ آپ کو لکھاو نظر آ رہا ہوگا اور پوری فلم انڈسٹری میں ندیم جیسی سنجیدگی اور بے پناہ خوتے دمادی سے کام کرنے والا فنکار موجود نہیں یہ لکھاو نظر آ رہا ہوگا اور نیچے لکھاو فیصل نومری میں ہی بہت سنجیدہ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں ندیم صاحب سے قویتہ کہتی ہے کہ میرے فلمی کریر میں سب سے زیادہ فلمیں ندیم میرے ساتھ ہیرو آئے ان کے ساتھ بطور ہیروین میں نے لگ بگ دس فلمیں کی ہوں گی ندیم کی ساتھ میری پہلی فلم محبت اور مہنگائی تھی اس وقت ندیم تو بڑے سینئر آرٹس شمار ہوتے تھے پہلی بار جب میں سیٹ پر ان کے سامنے گئی تو نہ جانے کس جھجک اور خوف کے مارے میں یوں گمسم بیٹی دی جیسے موں میں زبان نہ ہو لگ ندیم کے دوستانہ رویہ نے میرے اندر خود اعتمادی پیدا کی ندیم کی عادت مجھے ہمیشہ متاثر کرتی ہے کہ ان کے نزدیک جونئر سینئر کا کوئی مسئلہ نہیں وہ نہ کسی کو جونئر ہونے کا احساس دلاتے ہیں نہ اسے زج کرتے ہیں نہ کسی سینئر سے یوں ہی مروب ہوتے ہیں میرے خیال میں پوری فلم ڈسٹری میں جتنی خود اعتمادی اور سنجدگی سے ندیم کام کرتے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا آرٹس کرتا ہوگا بظاہر دیکھنے والوں کو وہ بڑے کم گو اور ریزرف قسم کے آرٹس نظر آتے ہیں لیکن اپنے احباب میں دوستوں میں ان جیسا ہنس مک خوش گفتار اور ہسنے ہسانے والا شاید ہی کوئی دوسرا ہو سیٹ پر ان کا رویہ ہمیشہ دوستانہ اور ہمدردانہ ہوتا ہے اور اتنے شایستہ ہیں کہ ان کی گفتگو سننے کو جی چاہتا ہے سیٹ پر وقت پر آتے ہیں وقت پر جاتے ہیں میں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کسی پروڈوسر یا ڈریکٹر کو تاریخوں کے معاملے میں تنگ کیا ہو ہاں اگر کبھی انہیں کسی مقردہ تاریخ میں کوئی ضروری کام پڑ جائے اور وہ نہ آنا چاہتے ہوں تو پہلی پروڈوسر کو بتا دیتے ہیں یا ٹیلی فون کر دیتے ہیں کہ ان کی عادت ہے جیسے ان کی سب سے بڑی خوبی کہتی ہوں وہ یہ کہ انہوں نے آج تک کسی کی برائی نہیں کی اور نہ کسی کی برائی سننا پسند کرتے ہیں میرے دل میں ان کا بے حد احترام ہے اور میں ان کی محض اچھے آرٹس ہونے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک آلہ انسان ہونے کی وجہ سے بھی قدر کرتی ہوں وہ ہمیشہ اس بات پر میری بڑی تعریف کرتے ہیں کہ تم سیٹ پر ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی ہو اور مجھے تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے میں نے ندیم کے ساتھ اتنی فلموں میں کام کیا بڑے بڑے جذباتی سین بھی کیا لیکن مجال ہے کبھی ہمارے بارے میں کسی قسم کا کوئی غلط سکینڈل کوئی سکینڈل بنا ہو ندیم کی بیوی فرزانہ اندھائی سمجھدار اور وزہدار خاتون ہیں انہوں نے کبھی دبے لفظوں میں بھی کسی قسم کے شک کا احزار نہیں کیا ندیم کی ایک عادت کبھی کبھی پریشان بھی کر دیتی ہے وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کسی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں پھر جب ڈائریکٹر تیار ہونے کے لیے کہتا تو اس طرح جھٹکے کے ساتھ اٹھتے ہیں انہیں گہری نیند سے جگایا گیا ہو کرکڑ کے اس قدر شکین ہے کہ سیٹ پر ذرا فرصت ملے تو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن پر میچ ہو رہا ہو تو سیٹ پر اور کم اور ٹی وی پر زیادت وجہ ہوتی ہے جب کبھی ہمارے گھر میں شوٹنگ ہو رہی ہو تو ان کا زیادہ تر دھیان ٹیلی ویژن کی طرف ہوتا ہے کھانا کھا کر بھی ارام سے نہیں لیٹتے ادھر ادھر اچھل پود کرتے رہتے ہیں کرکڑ کا سمان ہو تو کرکڑ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں انہیں خود کو فٹ رکھنے کا جنون کی حد تک شوک ہے شاید یہی وجہ کہ وہ اس قسم اس وقت بھی فلم ڈسٹی کے سب سے سمارٹ ہیرو ہیں مجھے ان کے ساتھ تقریباً تمام فلموں میں کام کرنے کا بہت لطفہ ہے اشکش میں تو بہت ہی محضوظ ہوئی یہ تھے ندیم صاحب جن کے حوالے سے قویتہ صاحبہ نے بات کی آگے آتے ہیں وحید ماد صاحب وحید ماد کے بارے میں کیا کہوں چاکلیٹ ہیرو تھا فلم ڈسٹی کا بیتاج بادشاہ تھا میں نے ان کے ساتھ بطور ہیروین صرف چار پانچ فلمیں چار فلمیں کی جی اور جی نے دو پروانہی پنجابی آدمی اور ایم ایر شید کی ناغ اور ناغن آدمی ایم ایر شید کی ناغ اور ناغن ہر وقت رومانٹک باتیں کرنا ان کی عادت ہے فلم کے سیٹ پر ہوں یا کسی نجی میں فلمیں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ان کا موڈ ہر وقت رومانٹک رہتا ہے میری امی کو وہ ہمیشہ امہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں جب اس شوٹنگ کے لیے جاتی ہوں مجھے دور سے آتا دیکھ کر خندہ پشانی اور انتائی والہانہ انداز سے میرا خیر مقدم کرتے ہیں وحید کی بے وقت موت کو طبعی موت نہیں کہتی ان کے قاتل ہماری فلم ڈسٹی ہے وہ فلم ڈسٹی جسے وحید نے اپنے خون سے پروان چڑھایا اس کے عروج کے لیے شبروز پسینہ بھایا اس کا نام استعمال کر کے دو چھوٹے جو چھوٹے چھوٹے آدمی تھے بڑے بڑے آدمی بن گئے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بنے کہلوائے لیکن افسوس جب اس عظیم ہیرو کے اوپر زوال آیا تو بڑے بڑے جو دادریوں نے کسی نے بھی اس کو سہارا نہیں دیا کسی نے بھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا سرد موری کمزرفی تو دشمنوں کے ساتھ بھی روا رکھنا ٹھیک نہیں گناہ ہے تو وہ تو فلم ڈسٹی کا موسن تھا انڈسٹی کا ستون تھا اس کی موت سے کچھ روز پہلے کا ذکر ہے کہ کراچی میں ایک جگہ جا رہی تھی دوسری طرف سے وحید ماد کار میں ہمارے مخالف سمت سے جا رہا تھا اس کا چیرہ مرجایا ہوا تھا کہ میں کانپ گئی اس کا چیرہ دیکھا تو کرب کی اکھلی داستان نظر آ رہا تھا مگر افسوس یہ داستان کسی کو نظر نہیں آئی لگتا تھا آج وحید ماد کی آخری شام ہے مگر میں نے بھی گاڑی روکی نہیں تھی میری والدہ نے مجھے کہا کہ گاڑی روکو تو میں نے ابھی گاڑی روکی نہیں تھی کہ وہ آنر فانم کہیں غیب ہو گیا اگلے دن ہم لاہور آئے تو پتہ چلا کہ وحید ماد کا ایکسٹینٹ ہو گیا ہے جب اس لہور کے ایک کلینک میں لائے گیا تو امی کے ساتھ اسے دیکھنے گئی مجھے دیکھ کر وحید نے یہ الفاظ کا ایکویتہ تم آگئی ہو مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آگی لیکن اب میں زندگی سے اکتا چکا ہوں اب کیا رہ گیا ہے جینے کو میری آنکھوں میں آنسو آگے اور میں ہچکیاں لینے لگی وحید بیماری کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا اتنا لاغر کمزور اتنا بدل ہو گیا تھا کہ وحید جو کبھی چاکلیٹ ہیرو تھا آج اس کی صورت نہیں دیکھی جا رہی تھی یہ سب کچھ فلم ڈسٹی کی سرد مہوری کی نتیجہ تھا میرے ابا نے تیرے میرے سپنیں شروع کی تو ہم لوگ وحید کو اس فلم میں سائن کرنے کے لیے گئے لیکن وہ انڈسٹی کے روئیے سیتنا دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے میرے والد سے کہا چچا وہ ہمیشہ میرے والد کو چچا کہتا تھا چچا کسی ہیرو اور کسی ہیروین کی بات کرتے ہو کس ہیرو کس ہیروین کی بات کرتے ہو میں قویتہ کے ساتھ کیا کام کروں گا مجھے بڑی خوسٹ ہیروین کے ساتھ رہنے دے وہ فلم ڈسٹی کا حساس ترین ہیرو تھا سیٹ پر وہ ہمیشہ وقت پر آتا تھا وقت پر جاتا تھا کبھی اس نے کسی ڈریکٹر کسی پروڈیوسر کو تنگ نہیں کیا میں تو اسے ایک ایسا شگفتہ پھول میں اسے ایک ایسے شگفتہ پھول سے تشبیح دوں گی جسے فلم ڈسٹی کے بہر رحم ہاتھوں نے مسل دیا ناظرین یہ وحید بار صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سنا وہ جو بات کی انہوں نے اب آتے ہیں شاید صاحب کی طرف شاید کے ساتھ میں نے کوئی زیادہ فلمیں نہیں کی ہماری اپنی فلم میں چپ رہوں گی میں اسے پہلی بار میرے ساتھ بطور ہیرو لیا اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بڑا مغرور ہے اور بڑا نقچڑا ہے پروڈیوسروں کو تنگ کرتا ہے کبھی کبھی بدلحاظ بھی ہو جاتا ہے یہ سب باتیں غلط ہیں اگر وہ ایسا کرتا تو پروڈیوسر اس کے پیسے روک لیتے شاید میں ایک ایسی بات ہے جسے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جب وہ سیٹ پر آتا ہے تو اسے کام چھوڑ کر بھاگنے کی جلدی نہیں ہوتی بلکہ نہائید دل جمعی اور پوری توجہ سے اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور کسی فلم میں اسے جھاڑو دینے والے کا کردار بھی دے دیا جائے یا بھنگی کا کردار بھی دے دیا جائے تو واقعی وہ پوری دیانداری کے ساتھ اور قطن پورے اس کے اتمنان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھے بیبی کے نام سے بلاتا ہے غالباً کالو مکرانی کی شوٹنگ کے دوران میں اپنی امی کے ساتھ سٹوڈیو پہنچی جیسے مجھے دیکھتے ہی بولا امی اب بیبی یہ بڑی ہوگی ہے وہ مجھے ہمیشہ یہی جملہ کہا کرتا تھا یہ کہہ کر خوب بھنسا کرتا تھا شاید ہر وقت چنے کھاتے رہتے ہیں کھانے کیادی ہیں اور دائی بلے وغیرہ بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس لیے شاید اتنا سمارٹ ہے کہ میں نے اسے زندگی میں کبھی اسے پروڈوسر یا ڈریکٹر کو تنگ کرتے نہیں دیکھا اور اپنی کئی فلموں میں کام کیا ہمیں تو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا سیٹ پر اگر وہ کوئی ڈراما سین کر رہا ہو تو اس قدر مہو ہو جاتا ہے کہ اسے آس پاس کا ہوش تک نہیں رہتا ہے اس کے کام کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ یہ محض ادھکاری کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اسے کام کرنے کا شوک ہے حسن تارک مرہوم کی قریب قریب ہر فلم میں شاید ہیرو تھا شاید کے کہکہ لگانے کا انداز سب سے نرالا تھا اتنی بیتکلفی سے کہکہ لگاتا ہے کہ سیٹ پر موجود سب ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ان کی اس شاٹ عام طور پہ پہلی بار میں اوکے ہو جاتی لیکن جب کبھی ری ٹیک کرتا ہے تو دوسری بار میں ہی اوکے ہو جاتا غصہ جیسے اسے آتا ہی نہیں وحید کی طرح وہ بھی میری امی کا بیٹا بنا ہوا ہے اس کی بہت ہی فلمیں سپر ہٹوئی لیکن اس میں گرور تک نام کو نہیں ہے اسے ہر لباس جاتا ہے وہ اسے ہر لباس میں ہینسم نظر آتا ہے افسوس کہ فلم ڈسٹی سے بھی فلم ڈسٹی نے اسے بھی سرد میری اور بنیازی سے بڑھتی اور یوں اس ایک ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا گزشتہ دنوں ایک پارٹی میں اسے ملکات ہوئی تو اداکارہ عشر چودری بھی اس کے ساتھ تھی اس نے اسے یوں دوسرے لوگوں سے مطارف کرایا یہ ہے میرے شوہر مسٹر شاہد اس سے ہی میں نے اندازہ لگایا کہ شاہد آج کل وہ عشر چودری کے ساتھ ہے شاہد ایک ہیرو ہے جسے نظر انداز کیا گیا آگے کوئیتہ لکھتی ہیں راحت کاظمی کے بارے میں راحت کاظمی کے ساتھ میں نے صرف ایک فلم لالاندی میں کام کیا میری خواہش ہے کہ اس کے ساتھ مزید بھی فلموں میں کام کروں وہ بہت پولائٹ سافٹ اور نہائٹ پڑا لکھا ہیرو ہے اسے جس موضوع پہ بات کرو یوں لگتا ہے جیسے اسے ہر موضوع پہ دسترس حاصل ہے اور یہ صاحب مطالعہ ہے پاکستان کی فلم ڈسٹی میں واحد ہیرو ہے جو بولی وڈ کے ایک بہت بڑے ہیرو کے ساتھ ہمشکل ہے لوگ اسے پاکستان امیتہ بچن کہتے ہیں وہ اتنا باصلائیت اداکار ہے کہ آج تک اس کی صحیح صلائیتوں کا اندازہ نہیں لگایا گیا بٹی برچاول میں اس نے جو کردار ادا کیا شاید وہ کوئی اداکار اور ادا نہ کر سکتا وہ اپنے جونئر سینئر تمام فندقانوں کا بے حد احترام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں میرے ساتھ تو اس کا رویہ ہمیشہ دوستانہ رہا ہے میری امی اس کے پیشے نظر دونوں ایک فلم کا سکرپٹ ہیں ان میں کام کر رہے ہیں ورات کازمی کو پھر چانس دیں گی اور ان دنوں مرلوے وہ کوئی فلم کا تھا اور پھر اس کو دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا اب آتے ہیں جناب غلاموی دین سب کی طرف بہت اچھا بہت باصلائیت آرٹسٹ ہے لیکن کانوں کا کچھا ہے جو کسی نے کسی کے بارے میں کہا دیا یا بغیر تفتیش یا تصدیق کے یقین کر لیا اس طرح کئی قسم کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں میں نے اس کے ساتھ دو تین فلموں میں کام کیا جس میں بہل میرے سپنوں کا لار پیار اور بیٹی انوکھی اور مجھے گلے لگالو شامل ہیں ہم نے پہلی بار اسے سوسائٹی گل میں چانس دیا وہ واقعی ہیرو بننے کے قابل ہوا لیکن اسے ان چیزوں کا احساس نہیں ہے وہ کسی کا احسان بھی یاد نہیں رکھتا محبت اور بہنگائی میں بھی میرے ساتھ غلامی دین تھا اسے ہر قسم پر رول کرنے کا فن آتا ہے وہ بڑا محتاط قسم کا آدمی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت جد لوگوں پر میں گلتا ملتا ہی لوگ اسے گلو بھائی گلو بھائی کہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اسے غلامی دین کے نام سے بلاتی ہوں میں نے جب اسے سوسائٹی گرل میں چانس دیا تو اس سے پہلے صرف اسے ٹی وی کے ایک ڈرامے میں دیکھا تھا ہمیں ڈرامے میں اتنا جاندار اور اتنا بھرپور ہیرو نظر آیا کہ امی اببہ نے اپنے فلم میں ہیرو لینے کا فیصلہ کیا آگے لکھا ہے جناب راحت قازمی بہت صاحب امتالہ وہ شاید ہر وقت چانے کھاتے رہتے ہیں وہ وحید مہاد کا موڑ ہر وقت رومنٹک رہتا تھا یہ تو اس پیج کے اوپر مین میں سرخیاں تھی اگلی ہیروز پر آتے ہیں جناب اگلا پیج ہے وہ ہے لوگ عثمان پیزادہ کی انگریزی سن کر خوب ہستے عثمان پیزادہ صاحب کے بارے میں قویتہ کہتی ہیں قویتہ کی اوپر تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک نیچے بھی تصویریں کچھ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی پہلے آپ دیکھ لیں تصویریں کچھ پچھلے پیج پہ بھی تھی لیکن بہرحال چلیں پچھلے پیج کی بھی آپ کو دکھا دیں گے دوبارہ لیکن عثمان پیزادہ کے ساتھ میں نے صرف ایک دو فلموں میں کام کیا پہلے پہلے جب وہ سیٹ پر آتے تو بہت انگریزی بولتے تھے سب لوگ ان کی انگریزی سن کر ہستے تھے لیکن بعد میں سب لوگ ان سے معنوس ہو گئے تو پتہ چلا کہ انگریزی جان بوجھ کر اور کوئی روب جھاڑنے کے لیے نہیں بولتے بلکہ ان کی گفتگو ہی ایسی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں لیکن افسوس ہمارے پروڈیوسر حضرات جو ہیں وہ باہر کی طرف دوڑتے ہیں اپنے لڑکوں کو نہیں پوچھتے فیصل فیصل کے بارے میں کیا کہتی ہیں جی کوئیتہ فیصل بلکل نیا ہیرو ہے لیکن اس کے کام کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے وہ ایک دم بہت بڑا ہیرو بنے گا آگے وہ کہتی ہیں کہ ہدایت کا نظر السلام کی فلم چکر میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں حیران ہوں کہ اتنی عمر میں اتنا سوپر اتنا سنجیدہ کیسے ہو گیا وہ کیوں ہو گیا مجھے تو بلکل بلکل لٹک خوشک لگتا ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئی یوں لگتا ہے جیسے وہ برف کی کوئی سیل ہو سیٹ پر وہ کھویا کھویا رہتا ہے کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی بڑا یہ بھی بڑا مغرور ہے آیاز بھی ایک نیا نیا انڈسٹی میں داخل ہوئے ہیں بڑا ہنس موک ہے نٹ کھٹ سا لڑکا ہے گوڑ لوکنگ ہے شوٹنگ کار رہا ہو یا یوں ہی سیٹ پر بیٹھا ہو چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے کوئی سامنے سے ریٹر گزر جائے یا کوئی ادھکار ڈریکٹر واقف ہو یا نہ وہ بس فکرہ قصد دیتا ہے نہ میرا بدنامہ میں میں نے اس کے ساتھ کام کیا اگرچہ ایک ہی فلم میں کام کیا مگر بڑا لطف آیا اس فلم میں کام کرنے سے پہلے نہ اس نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے اسے دیکھا تھا لیکن جب سیٹ پر ملے تو یوں محسوس ہوا اور دوست بن گئے سیٹ پر ملتے ہی جیسے برسوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں شناسہ ہوں فیصل وہ فیصل کی ٹکر کا ہیرو ہے قریب قریب ایک ساتھ فلم ڈسٹی میں دونوں آئے ہیں ان میں سے کام کرنے کی بڑی صلائیت ہے سین کو بہت جلد سمجھ لیتے ہیں ڈائلاگ بھی فوراں یاد کر لیتے ہیں اور ابھی نیا ہے لیکن اس کی ری ٹیک بھی بہت کم ہوتی ہے ناظرین یہ تھے قویتہ کے کچھ ہیرو جو کہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور قویتہ نے ان کے حوالے سے اندیس سو چوراسی میں کیا کہا تھا یہ بھی آپ نے سن لیا ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی زیادہ دیجئے اللہ حافظ